شرنگر سے ایک بہت امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے ایک بڑے پاورفل ڈی وائی ایس پی ایک پاورفل پریوار سے آنے والے ڈی وائی ایس پی شیخ آدل مشتاق جنہیں آپ نے آج سے لگ بگ دو سال پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل لیکھا الگ الگ طرح کی ان کی ویڈیوز آتی اس میں زبردست اپریسٹیشن ہوتی شیخ آدل کی اور لوگ کہتے کہ اگر آپ کو پولیس محکمے میں آنا ہے اور ڈی وائی ایس پی بننا ہے یا پولیس افسر بننا ہے تو شیخ آدل کے جیسا پولیس افسر بنی یہ باتیں بھی آتی کہ شیخ آدل جیسا قابل اور لائق پولیس آفیسر لمبے سمعے میں جمع کشمیر کی پولیس نے دیکھا ہی نہیں اس ساری باتیں جو سننے کو ملتی تھی لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ شیخ آدل کو الگ الگ دھاراؤں میں جمع کشمیر پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کی اس گرفتاری کے بعد ایک سٹ بھی کونسٹیوٹ کی گئی ہے چھے میمبر کی جس سٹ کو ایس پی ساؤتھ جو شرنگر میں ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور اس سٹ میں جو میرے پاس جانکاری ہے اس کے مطابق دو ڈی وائی ایس پی رانگ کے آفسر ہیں اور تین انسپیکٹر ہیں یعنی چھے میمبر کی یہ سٹ ہے جس سٹ کو یہ کام دیا گیا ہے کہ آپ معلوم کریں کہ شیخ آدل کے اوپر جو آروپ لگے ہیں کہ انہوں نے ڈاکیمنٹ میں فیر بدل کرنے کی کوشش کی ایویڈنس ڈسٹروئی کرنے کی کوشش کی فروڈلنٹی ڈکری لینے کی کوشش کی پبلک انہوں نے کسی شخص کو فریم کرنے کی یعنی کچھ آروپ کسی شخص کو فریم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو آروپی تھا اسے جان بوجھ کر ایرسٹ نہیں کیا اور اس کے بعد دو دھارہیں ان کے اوپر پروینشن آف کرپشن ایکٹ کی بھی لگی ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے انہوں نے رشوت لی اور دوسرا یہ کہ وہ پبلک سرونٹ تھے پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے اپنی خرسی کا انہوں نے غلط استعمال کیا پولیس ٹیشن نوگام میں افیار نمبر 149 ان کے خلاف لگی ہے اور اسے 149 افیار میں دھارائیں ہیں 166, 153, 201, 210, 210, 218, 220 یہ جو دھارائیں ہیں چھے دھارائیں ان چھے دھارائیں میں ایک تو یہ کہ انہوں نے انوسنٹ لوگوں کو فریم کرنے کی کوشش کی دوسرا یہ انہوں نے نقلی ایویڈنس تیار کیا تیسرا یہ ایویڈنس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی چوتھا یہ کہ ڈکری لینے کی فراڈلنٹی ڈکری لینے کی کوشش کی اس کے بعد انکریکٹ ریکارڈ تیار کیا پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے اور اس کے بعد جو آروپی تھا اسے گرفتار بھی نہیں کیا شیخ آدل نے اور اس کے علاوہ پروینشن اف کرپ ٹیک کی دھارائیں ان کے اوپر لگی ہیں سیون پی سی اے اور سیون اے پی سی اے یہ دو دھارائیں ان کے اوپر لگی ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جس سمیں انہیں سسپینٹ کیا گیا تھا یہ اس سمیں ایس ڈی پیو نوغام تھے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ آخرکار شیخ آدل کو سسپینٹ کیوں کیا گیا صرف ایک پریس نوٹ آیا جس پریس نوٹ میں یہ کہا گیا کہ پروفیشنل مسکانڈکٹ اور پروفیشنل مسکانڈکٹ کے بعد کسی کو آج تک خبر نہیں کی یہ پروفیشنل مسکانڈکٹ آخرکار ہے کیا 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 ہے شیخ آدل نے جنتہ کو جاننے کا عدھکار ہے جس طریقے سے حیرانگی کی بات تو یہ ہے جس طریقے سے پولیس ویبھاگ باقی عام آدمی ہو کیس آفیسر ہوں یا کسی اور ویبھاگ کا افسر ہو اس کو جب گرفتار کرتی ہے تو پوری ڈیٹیل دیتی ہے کہ کیا کرپشن کا معاملہ تھا کہاں پہ کرپشن ہوئی تھی اس نے کس طریقے سے بائیمانی کی یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پیسہ اتنا اس سے ریکاور ہوا لیکن جب اپنے افسر کی باری آتی ہے تو اس وقت صرف ایک ٹویٹ آتا ہے جس ٹویٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا فلانا افسر ہم نے ان ان دھاراؤں کے تحت جو ہے وہ ارسٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے اس انویسٹیگیشن سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پولیس افسر گرفتار کیوں ہوا ہے جب وہ کشمیر پولیس کا یہ دوسرا افسر ہے اس سے پہلے دیوندر سنگھ ارسٹ ہوئے تھے اور اب دیوندر سنگھ کے پر حالانکہ آروپ کچھ اور تھے اور اب جو ہے شیخ آدل ارسٹ ہوئے ہیں یہ بھی اچرچ میں ڈالنے والی بات ہے کہ یہ دونوں افسر انٹی ہائی جاکنگ میں ڈی وائی ایس پی رہ چکے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شیخ آدل کی چھویر لوگوں کے بیچ میں بہت اچھی تھی لیکن اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد جب ان کے پر آروپ لگے تو کرپشن کے اور یہ سب جب آروپ لگنے شروع ہو گئے اس کے باوجود خاموشی رہی لمبے وقت تا آپ یہ حساب لگائیے کہ یہ ایس ڈی پی او جس سمیہ ڈی وائی ایس پی تھے وہ نوگام پولیس جس سمیہ ان کے پر یہ آروپ لگے ان آروپوں کے لگنے کے بعد انہیں فوراں کرائیم رانچ میں اٹیچ کیا گیا کرائیم رانچ میں اٹیچمنٹ کے بعد آپ یہ حیرانگی ہوتی ہے سنتے ہوئے کہ آج پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے جبکہ اس کے بعد ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ آرمنٹ پولیس میں ہو گئی تھی یعنی آروپ لگنے کے باوجود پوسٹنگ وہ آرمنٹ پولیس میں ہوئی اب جو میرے پاس اور جانکاری ہیں ان کے متعلق وہ یہ ہے کہ ان کے جو فادر ان لاؤ ہیں فادر ان لاؤ کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈسٹک اور سیشن جیج ریٹائر ہوئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان نے نیشنل کانفرنس جوائنٹ کی اور سمبھوتہ آنے والے کل میں وہ دورو سے نیشنل کانفرنس کے ایک کینیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ جانکاری میرے پاس ہے اور اس کے بعد ان کے بھائی شیخ آمر جو ہیں وہ یوت کانگرس میں ہیں اور یہ پریوار جو ہے بڑا پاورفل پریوار ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آم خام کشمیر کا پریوار ہے یا آم خام شرنگر کا پریوار ہے شیخ آدل کو لے کر آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ اچھا بیلڈ تھا ان کا کافی ہنسم دکھنے میں تھے اور بھی جب آپ ڈپارٹمنٹس میں یا دائیں بائیں آپ جانتے ہیں کسی بھی کوئی بھی آدمی اگر تھوڑا سا آکٹیو ہے اور فیلڈ میں کافی لوگ اس کو جانتے ہیں تو الگ الگ طرح کے لوگ آروپ بھی لوگوں کے پر لگاتے ہیں حالانکہ ان آرکموں کو صدق کرنے کے لئے لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا الگ الگ طرح کی کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گے ہر ایک کو لے کر مجھے آپ کو ہر ایک کو لے کر کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے وہ کہانیاں اپنی جگہ انہیں ڈپارٹمنٹ انہیں پولیس پولیس کا ویبھاگ ہو یا کوئی اور ویبھاگ ہو ان کہانیوں کو گمبھیرتا کے ساتھ نہیں لیتا لیکن معاملہ یہاں کرپشن کا اور اس معاملہ بیسیکلی کیا ہے حیرانگی کی بات تو وہی ہے کہ جمع کشمیر پولیس کو جہاں ایک ڈیٹیل پرسنو ڈیشو کر کے بتانا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر کیا کیا آروپ لگے ہیں اور جو آروپ ان کے اوپر لگے ہیں وہ ہیں کیا پوری ڈیٹیل پوری تفصیل لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تھی تاکہ لوگوں میں یہ وشواس بنیں کہ جمع کشمیر پولیس جب کاروائی کرتی ہے تو اپنے آفیسروں کے اوپر جب کاروائی کرتی ہے تب بھی ڈیٹیل آم جنتہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور جب جمع کشمیر پولیس کسی اور کے خلاف کوئی کاروائی کرتی ہے تب بھی اسی طریقے سے ڈیٹیل شیئر کرتی ہے تاکہ آم جنتہ کو یہ پتا رہے کہ کون آفیسر ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی کیوں کی گئی ہے کن بنیادوں پر یہ کاروائی ہوئی ہے یہ ساری ڈیٹیل لوگوں کو پتا چلیں دوبارہ سے آپ کو بتائیں شگہت عادل مشتاق ایف ای آر نمبر ایک سو ان انچاس سٹ بنی ہے چھے ممبر کی اس سٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ شیف آؤٹ کریں ڈیٹیل لائیں بتائیں پورا پراپر اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سٹ بنانے کی ضرورت پڑی ہے چھے ممبر کی سٹ بنانے کی پولیس کو ضرورت پڑی ہے وہ اپنے آپ میں اس معاملے کی گمبیرتہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا گمبیر معاملہ ہے اور اس کے بعد یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ لائپ ٹاپ اور اس کے علاوہ کچھ اور موبائل اور کچھ اور چیزیں ان سے ریکاور کی گئی ہیں جس میں کچھ انکرمنیٹنگ ایویڈنس ہے کچھ اشارہ جو ہے وہ انکرمنیٹنگ ایویڈنس کا آپ وہ پتا چلے گا وہ انکرمنیٹنگ ایویڈنس کیا ہے کیا ان کے موبائل میں کچھ ویڈیوز تھیں کیا ان کے لائپ ٹاپ سے کچھ ویڈیوز ملی ہیں کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جیسے پڑھتا آگے بڑھے گی ویسے پتہ چلتا جائے گا لیکن فیلحال اپنے آپ میں شاکنگ اس سمیں بھی تھا جس سمیں شیخ عادل کے اوپر یہ آروپ لگے تھے کیونکہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ یوہ ہیں نوجوان ہیں اور اس کے بعد آپ کی ایک اچھی چھوی لوگوں کے بیچ میں ہیں لوگ آپ کو ایک آدرش مانتے ہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں آپ کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ باولے رہتے ہیں جیسے اس آفیسر کے ساتھ فوٹو کھچوانی ہے اور اس کے بعد جب اس طرح کے آروپ اس آفیسر کے اوپر لگتے ہیں تو پھر حیرانگی ہوتی ہے ایک زمانہ تھا ایک سسٹم تھا جب آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں پرانے آفیسر جو ہیں وہ کرپٹ ہوا کرتے تھے وہ کرپشن کیا کرتے تھے نئے ینگ آفیسرز جو ہیں یہ لاکھوں روپیہ تنخواہ کماتے ہیں انہیں اس کرپشن کا تو دور دور تک ان سے کوئی لینا دینا نہیں تعلق واسطہ نہیں لیکن جب اس طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر تھوڑی حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ آخر کار کیا ضرورت پڑی اتنے بڑے پریوار سے آنے والے اتنے انفلینشل اور طاقتور پریوار سے آنے والے ایک آفیسر کو کرپ پریکٹسز میں انوالو ہونے کی اسے ایسی کیا ضرورت تھی جس ضرورت کے چلتے جو ہے ان کے خلاف یہ معاملہ بنا حالانکہ یہ بھی کہا گیا بیچ میں جب یہ کرائم میں تھے تب یہ کہا گیا شاید ہی معاملہ تھنڈا پڑ گیا لیکن اب سمجھ میں آیا ہے کہ معاملہ تھنڈا پڑا نہیں تھا ناؤگہ تھانے میں ایف آر لگ چکی ہے ایف آر نمبر ایک سو ننچاس ہے دھارائیں جو ہیں اس میں ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو ترپن دو سو ایک دو سو دس دو سو اٹھارہ دو سو اکیس سات پی سی اے اور سیون اے پی سی اے کے تحت شیخ عادل کو گرفتار کر لیا گیا ہے